جنات کا غلام تس نمبر گیارہ محول پر نور کی بارش ہو رہی تھی کمرہ خوشبویات سے بھر گیا تھا ہم سب آنکھیں بند کیے غلام محمد کی خوشلحانی سے محسوس ہو رہے تھے مجھے کچھ ہی دیر بعد محسوس ہونے لگا کہ اس کشادہ کمرے میں چند لوگوں کے علاوہ بھی کچھ لوگ موجود ہیں اور کمرہ بھرائی ہوئی گرم سانسوں کے ساتھ بھرتا جا رہا ہے بابر جی کے حکم کے مطابق تو سبھی کو آنکھیں بند رکھنا تھی لیکن اس سامنے میرے دل میں یہ خواہش مچھل رہی تھی کہ میں آنکھیں کھول کر کمرے کے ماحول کو دیکھوں لیکن تاب نہیں ہو رہی تھی آنکھیں کھولنے کی حتیٰ کہ میرے دل میں یہ بھی خیال آیا کہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی جب بابا جی غازی اور غلام محمد اور باشندوں کی شکل میں ظاہر ہوئے تھے تو ہم نے آنکھیں بند نہیں کی تھی اس وقت تو ہمیں نہیں کہا گیا تھا کہ بابا جی کی حاضری ہو گئی ہے لہٰذا آنکھیں بند کر لو مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی کچھ دیر پہلے بابا جی بستر پر دراست تھے تو زلیخہ اور نصیر ان کی خدمت کر رہے تھے اس وقت بھی سبھی اپنی آنکھوں کے ساتھ انہیں دیکھ رہے تھے میں اپنے دل کو مختلف تعویلوں سے قائل کرنے لگا مجھے آنکھیں کھول کر بھرپور نورانی منظر کو دیکھ لینا چاہیے آخر میں ایک زمیدار بھی تو تھا مجھے بے خبر نہیں رہنا تھا میں اس کشم کشم مبتلا تھا کہ غازی میرے پاس آیا اور کہنے لگا چاچا جی دماغ ٹھیک ہو گیا ہے اس سے قبل میں کچھ بولتا بابا جی کی آواز گونجی غازی خاموش رہو جانتے نہیں اس وقت کسی ذاتِ آلہ کے لیے محفل سجی ہوئی ہے غلام محمد بابا کی آواز سن کر خاموش ہو گیا بابا جی بولتے رہے ادھر میرے پاس آ انہوں نے غازی کو بلائیا بیٹھو آرام اور عقیدت کے ساتھ ناتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنو اس بار بابا جی کے لہجے میں نرمی تھی میں نے آنکھیں کھول دی دیکھا کہ بابا جی اسی بستر پر بیٹھے ہیں ان کا چہرہ اریا تھا اور وہی ہو بہو کامل تصویر جو پہلے دیکھ چکا تھا البتہ اب کی بار ان کی نظریں اٹھی ہوئی تھی جنہیں دیکھ کر عجیب سا خوف آتا تھا شمجھ سمجھایا محافل کے عداب کرنا سیکھو ملک ہر وقت تجسس کے ہاتھوں بے بس نہ ہو جائے کرو تمہیں کھوچنے کی جستجو رہتی ہے اللہ نے چاہا تو تمہیں اس کا موقع بھی ملے گا میں شرمندہ ہو گیا اور بابا جی کے قدموں کی طرف جہاں نصیر اور زلیخہ بیٹھے تھے اپنی جگہ بنانے لگا کہ بابا جی بولے تم بھی در غازی کے پاس آ جاؤ غازی بابا جی کے سنہانے پاس ایک گٹھڑی کی صورت میں بیٹھا ہوا تھا اس کا چہرہ سفید امامہ کے پلو سے ڈھکا ہوا تھا میں غازی کے پاس بیٹھا تو بابا جی نے ٹری سے آم کی کاشیں اٹھائیں اور مجھے پیش کرتے ہوئے بولے کبھی کبھی آم کھانے کو دل مچل جاتا ہے میہا آپ جیسے محبت کرنے والے انسانوں کی یہ ہم پر مہربانی ہے کہ اپنی غزہ میں سے کچھ ہمیں بھی عطا کر دیتے ہیں یہ سب آپ کا ہی ہے سرکار میں نے عقیدت سے آم کی کاشیں پکڑ لی اور ہمارے لیے نہیں ہے کیا غازی بے ساکتہ بولا تو میں نے کاشیں اسے پکڑا دی اس نے کھانے میں دیر نہیں لگائی بڑا ہی ندیدہ ہے غازی بابا جی اس کی حرکت پر مسکرائے تو ان کے موتیوں جیسے دانت نمائیا ہو گئے ہاں بھئی غلام محمد ذرا دوبارہ سے ہو جائے بابا جی نے اپنا رخ دروازے کے سمت موڑا میں نے بھی ادھر دیکھا غلام محمد اس کے عقب میں ایک درجن بھر اس جیسے ستونوں جیسی کامت والے لوگ نظر آئے سبھی عربی قباؤں میں ملبوس تھے ان کے چہرے اماموں سے ڈھکے ہوئے تھے غلام محمد نادر شریف پڑھنے سے پہلے بولا بابا جی مدینہ سے مہمان آئے ہیں اور کچھ تحائف پیش کرنا چاہتے ہیں لاؤ بسم اللہ کیا لائے ہو بھائی بابا جی نے کہا تو غلام محمد کے عقب میں کھڑے دو قامت دراز کے وجود آگے بڑھے اور کچھ سامان بابا جی کے سامنے رکھ دیا ماشاءاللہ بابا جی سامان پر نظریں ڈالنے کے بعد مجھ سے کہنے لگے لو بھائی مدینہ کی سوغات آئی ہے یہ ٹوپی تم پہن لو اور نصیر ایک ٹوپی تمہارے لئے ہے یہ تسبیح بھی رکھ لو زلیخہ بیٹی یہ آب زمزم ہے اپنی امانت سنبھال لو اور سب کو پلاؤ میں نے ٹوپی اور تسبیح پکڑ لی ہاتھ میں پکڑتے ہوئے مجھ پر خوشی مرک تاری تھی بابا جی کی یہ انعیات و روپ دیکھ کر مجھے اب شرمندگی ہو رہی تھی کہ اس قدر ایک بزرگ کی ہستی کی شان میں گستاخی کرتا رہا ہوں میں سخت شرمندہ ہو رہا تھا شاہد بیٹے جب میں نے ٹوپی سر پر پہنی تو روحانی خوشی کی ایک لہر میرے قلب و نظر میں اتر گئی اسی اسنام غلام محمد نات شروع کی مجھے اس کے بولت صحیح طرح یاد نہیں ہے پنجابی اردو عربی اور ایک اور زبان بھی اس کے کلام میں شامل تھی مجھے محض ان کے یہ الفاظ یاد رہ گئے ہیں جو غلام محمد کے عقب میں کھڑے جنات کورس میں گا رہے تھے میں تمہارا ہوں سائیں یہ نرانی محفل ایک دیڑھ گھنٹے جاری رہی میرا اب اٹھنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا لیکن نیند مجھ پر بھی تاری ہو رہی تھی میں زیادہ دیر تک جاگ نہیں سکتا بے شک کتنا ہی پریشان اور خوش کیوں نہ رہا ہوں نیند بہرحال مجھ پر غالب آہی جاتی ہے گاؤں کے معزن نے اللہ اکبر کی صدا بلند کی تو بابا جی بولے لو بھئی فجر کا وقت ہو گیا ہے اب ہم چلتے ہیں یہ کہتے ہوئے وہ بستر سے نیچے اترے تو مدینہ سے آئے جناتی لوگوں نے ان پر گلاب کے پھول برسانا شروع کر دیے ایسا پرجوش اور پرنور منظر نہیں بھول سکتا بابا جی میرے دیکھتے ہی دیکھتے اپنے ساتھیوں کے ساتھ غائب ہو گئے تو پی ریاض شاہ جندی سے اٹھا اور اس نے بلب روشن کر دیا کمرے میں ابھی تک بابا جی کی خوشبو بھری ہوئی تھی حلوے کا دیکچہ خالی پڑا تھا رزیہ، زلیخہ اور نصیر سہر زدہ نظروں سے ریاض شاہ کو دیکھ رہے تھے ان کی آنکھوں میں اب قدرے بے چینی تھی اور وہ تھکا تھکا ہوا نظر آ رہا تھا ان کے شانے نیچے کو گرے ہوئے تھے نصیر یار مجھے لطار کر جانا جب ہم کمرے سے نکلنے لگے تو اس نے نصیر کو مخاطب کیا اور پھر زلیخہ سے کہنے لگا زلیخہ میرے لئے گرم دودھ کا ایک پیالہ لے آؤ ریاض شاہ شدید تھکاوت کا شکار نظر آ رہا تھا میں لطار دوں میرے دل میں اب ریاض شاہ کے لئے کسی قسم کا شک نہیں رہا تھا میں نے اپنی آنکھوں سے بابا جی جیسے نیک اور مسلمان جنات کا ایسا روپ دیکھ لیا تھا جس کے بعد ان کی نیت پر شک کرنا سوائے ہلاکت میں ڈالنے کے اور کچھ نہیں تھا ریاض شاہ نے خمار سے بھری نظروں سے میری طرف دیکھا اور کہا ملک صاحب آپ کا شکریہ نصیر ہے نا آپ جائیں اور آرام کریں غالباً کل آپ کی تاریخ بھی ہے مجھے یاد آیا کہ مجھے سیالکوٹ کا چہری میں ایک دیوانی مقدمہ کے فیصلے کی پیشی پر جانا تھا میں نے ریاض شاہ کو اپنی تاریخ کے بارے میں نہیں بتایا تھا میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تو وہ آنکھیں بند کیے لیٹ گیا اور ہلکی سی آواز میں بولا جب آپ کا چہریہ جائیں تو وہاں شیشم کے پرانے درک کے نیچے ایک درویش بیٹھا نظر آئے گا گھر سے جاتے ہوئے اس کے لئے شکر گھی اور ایک سوکھی روٹی لیتے جانا اور اسے دے کر دعا کرنے کے لئے کہنا وہ جو کہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا میں پیر ریاض شاہ کو سلام کر کے اپنے کمرے میں چلا آیا میرے ذہن پر اب اس کی شخصیت کا وہ تاثر حاوی ہو گیا تھا جو رضیہ اور نصیر کے ذہنوں میں تھا یعنی پورے کا پورا اس کی عقیدت میں دھوپ گیا تھا میں سات بجے اٹھا اور کچہری چلا گیا شیشم کا درک کچہری کی پرانی عمارت کے پاس تھا میلاری اڈے سے تانگے پر سوار ہوا اور تانگہ پرانی عمارت کے پاس جا کر تہرانے لگا تو ایک نہایت کمزور سا شخص جس کے سر مو پر نہ بال تھے اور نہ ہی گوشت ہڈیوں کا ڈھاچہ تھا وہ بدن پر صرف ایک میلی کچہلی سے لنگی پہنی تھی اس نے کیونکہ یہ درک سڑک پر تھا اور اس کی بڑی بڑی شاکھیں سڑک پر ایک چھت کی مانت جھکی ہوئی تھی لہٰذا جب تانگہ ان شاکھوں کے نیچے جا کھڑا ہوا تو گھوڑا یک دم بڑک گیا اور الٹے پاؤں ہٹنے لگا کوچوان پریشان ہو گیا اور اسے پچکار لگانے میں نیچے اترنے کی کوشش کرنے ہی لگا تھا کہ گھوڑا بے کابو ہونے کو آ گیا میں تانگے پر ہی جمع رہا کہ تانگہ ہلنے سے گرنا جاؤں جوان تو تھا نہیں کہ چھلانگ لگا کر نیچے اتر جاتا اسی اسنا میں درویش نے تانگے کی طرف دیکھا اور پھر زیرے لب بڑھ بڑھاتا ہوا اٹھ پڑا وہ جون جون ہماری طرف بڑھ رہا تھا گھوڑے کی بے قراری بڑھتی جا رہی تھی اور کوئی لمحہ ایسا آنے والا تھا کہ تانگہ الٹ جاتا اور سواریاں تو سڑک پر گر جاتی ہیں یا تانگے کے نیچے آ کر دب جاتا اسی اسنا میں درویش گھوڑے کے پاس آ گیا اور مریل سے شکایتی آواز میں بولا کیا ہو گیا ہے تجھے پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا تھا آج ہمارا مہمان آیا ہے تو مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا میرے علاوہ کوچوان اور سواریوں نے بھی یہ بات بڑی واضح سنی تھی جسے گھوڑے نے بھی سن لیا تھا اور پھر اس کی بے قراری کا نشہ اتر گیا اس نے بدکنا چھوڑ دیا ایسے کھڑا ہو گیا جیسے اسے کچھ ہوا ہی نہیں کوچوان نے دیکھا تو گھوڑے کی لگام چھوڑ کر ایک دم درویش کے طرف جھکتا ہوا گیا اس کے پیروں میں گر گیا سرکار آپ تو بڑی ہستی ہیں ہم نے کبھی آپ کی طرف دیکھا ہی نہیں تھا سرکار درویش نے اس سے کچھ نہیں کہا بلکہ اسے نظر انداز ہی کر دیا تھا اس نے پیروں سے اسے ٹھوکر ماری چل ابھی ہٹ کیوں مجھے پلید کر رہا ہے پھر وہ میری جانب دیکھتے ہوئے بولا تو بھی اب نیچے اترے گا یا میں گود میں اٹھا کر اتاروں میں جھٹ نیچے اترا اور گھی شکر اور روٹی والی پوٹلی اس کے سامنے کر دی چل اب بھاگ تماشا نہ لگانا یہاں اس نے اپنی مریل آواز میں ڈانٹا سرکار کوئی نظر کرم انعیت کر دیں میرے دن پھیر دیں تانگے والے کے لیے وہ بڑی طاقتور شے بن گیا تھا دفع ہو جا آخ تھوک درویش نے نفرت سے مو سکیڑا اور اس پر تھوک دیا کوچوان بھی خوب ڈھیٹ تھا اس کے چہرے پر تھوک گرا تو اس نے تھوک کو صاف کرنے کے بجائے ہاتھوں کو چہرے پر یوں پھیرا جیسے گاؤں کی عورتیں پوچھا پھیڑتی ہیں سبحان اللہ سرکار آپ کا یہ تھوک میرے لیے اتر ہے اتر ملنگ نے اب اس کے طرف نظریں بھی نہیں اٹھائیں اور واپس شیشن کے درخت کے نیچے اپنی جگہ بیٹھنے لگا سرکار نے تھوک دیا سمجھو میرے بھاگ سمرے ہو گئے شاہد نیا میں اس کوچوان پر حیران تھا جو حکارت کو بھی محبت اور پاکیزگی سے تعبیر کر رہا تھا وہ تانگے پر سوار ہوا اور باقی سواریوں سے کہنے لگا اس ٹالی والی سرکار کو کسی نے کھاتے پیتے نہیں دیکھا نہ کسی کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھتے ہیں بولتا تو کچھ بھی نہیں تھے لیکن آج تو کمال ہو گیا میں نے سنا تھا کہ ٹالی والی سرکار جس پر تھوک دے اس کو گالی دے اس کے بھاگ سمر جاتے ہیں واہ میرے مولا آج تو تو نے مجھ پر بڑا کرم کیا ہے میں نے تانگے والے کو کرایا دینا چاہا تو وہ ہاتھ جوڑ کر بولا جناب چھوڑیں میں دو روپے لے کر کیا کروں گا یہ سب آپ کی بدولت ہوا ہے کیا سرکار بابا آپ کو جانتے ہیں میں نے نفی میں سر ہلا دیا تو پھر آپ کے ساتھ ان کی یہ شفقت تجھ جاتا ہے یا ماروں ایک اقب سے ٹالی والی سرکار کی آواز سنائی دی پھونکتا چلا جا رہا ہے یہ سنتے ہی اس نے گھوڑے کی لگام کھیچی اور چلتا بنا میں واپس ہوا اور ٹالی والی سرکار کے پاس جا بیٹھا اس نے پوٹلی کھولی اور روٹی اور گھی شکر میرے سامنے رکھتے ہوئے بولا کھا لے رے اپنے لئے اور میرے لئے روٹی گھی شکر بانٹ لے جو تیرا من کرتا ہے وہ تو لے لے جو میرے لئے بہتر سمجھتا ہے وہ مجھے دے دے میں اس کی بات سن کر مخصمہ میں مبتلا ہو گیا مجھے پیر ریاض شاہ کی بات یاد آگئی اس نے کہا تبا ملنگ جو کہے اس پر عمل کرنا میں نے کہا سرکار میرا تو پیٹ بھرا ہوا ہے آپ ہی کھا لیں آپ کے لئے لائے ہوں سوچ لے بھوک نہیں ہے تو بے شک نہ کھا تو نہ کھائے گا تو تیرا کیا جائے گا میں بھوکا ہوں کھا لوں گا تو میری بھوک بھی ختم ہو جائے گی وہ بابا مانی خیز انداز میں بولا سرکار میں تو آپ ہی کے لئے لائے ہوں میں نے آجی سے کہا سوچ لے پھر سوچ اگر تو چاہے تو یہ گھی شکر رکھ لے اور سوکھی روٹی مجھے دے دے میں نے جب دیکھا کہ وہ مجھ سے کھانا تقسیم کرانے پر بزد ہے تو میں نے کہا اچھا تو سرکار ایسا کریں یہ سوکھی روٹی مجھے دے دیں گھی شکر آپ کھا لیں یہ سن کر اس کے چہرے پر ہلکا سا تبسم ابرہ تیرا پیٹ تو بھرا ہوا ہے سوکھی کھا لے گا تو تجھے فرق نہیں پڑے گا میں شکر گی کھاؤں گا تو میرے اندر بھی طاقت آئے گی لے اب اپنا حصہ اٹھا اور جا تیری پیشی ہونے والی ہے میں نے سوکھی روٹی ہاتھ میں لی اور پھر ایک لکمہ لینے کے بعد اسے جیب میں ڈال لیا کہ اسے بعد میں کھا لوں گا تعلیم والی سرکار کی ان باتوں کی مجھے تو کوئی سمجھ نہ آئی لیکن جب میں عدالت پہنچا اور جج نے میرا کیس پر جو فیصلہ سنایا اسے سنتے ہی میرے ذہن میں اس بابے کی باتوں کی حقیقت سمجھ میں آگئی جج نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ ملک صاحب آپ بڑے زمیدار ہیں آپ کو اللہ نے کسی قسم کی کمی نہیں دی یہ بھاگا بی بی کا رکبہ ہے ہی کتنا آپ اسے اپنی زمینوں میں شامل کیوں کرنا چاہتے ہیں اگر گواہوں اور شہادتوں کے بعد فیصلہ آپ کے حق میں جاتا ہے لیکن آپ قانونی قدرت کو دیکھتے ہیں اور انسان بھلائی کا سوچتے ہیں تو آپ کو فیصلہ ایسا کرنا چاہیے جو بھلائی کا ہو بھاگا بی بی اپنے بچوں کی کفیل ہے اس زمین سے اس کو روکھی سوکھی مرتی ہے اگر آپ اس کی زمینوں کو آزاد کر دیں اور اس کو نہری پانی بھی ملنے دیں تو یہ زمین آباد ہو جائے گی آپ خوشحال ہیں لیکن یہ تنگ دست عورت ہے آپ ہی اس کا سہارا بنیں اور اس کی زمینوں کو آزاد کر دیں یہ بیچاری بھی اپنی بھوک مٹا لیں آپ کا تو پیٹ بھرا ہوا ہے جج کا آخری جملہ سن کر میں بھوچکا رہ گیا میرا ہاتھ بے اختیار جیب میں گیا اور سوکھی روٹی کو سہلاتے ہوئے میں سوچنے لگا تالی والے بابے نے بھی تو یہی کہا تھا میں خاموش نظروں سے جج کا چہرہ دیکھتا رہا اگرچہ اس نے فیصلہ لکھ دیا تھا لیکن پھر بھی وہ مجھ سے انسانی ہمدردی کی توقعات کی خاطر اخلاقی مدد مانگ رہا تھا اور میں بھاگا بی بی اور اپنے مقدمے کے بارے میں سوچنے لگا یہ بھی حقیقت ہے بیٹے بھاگا کی زمین نہر سے اندر ہماری زمینوں کے بیچ میں ہے دو اکر زمین کے اس رکبے کی کاشتکاری اور ذرخیزی کا راستہ ہماری زمینوں سے ہو کر گزرتا تھا اور اپنی زمینوں کی ہریالی کی خاطر وہ مجھے باقاعدہ حصہ دیتی تھی کئی سال پہلے جب اس کا شوہر زندہ تھا تو اس نے مجھ سے دشمنی مول لے لی تھی تو اس کے اشتعمال کے دنوں میں پتواری گرد اور تحصیل دار سے مل کر میں نے اس کے رکبے میں رد و بدل کرا دیا تھا جس کے بعد وہ بچارے میری زمینوں کے جال میں پھس کر رہ گئے تھے ان کی اپنی زمین نہر کے کنارے پر تھی لیکن اشتعمال کے بعد وہ میری زمین ہو گئی تھی اور ان کا رکبہ ایک میل کے اندر میری ان زمینوں میں آ گیا تھا جو زیادہ آباد نہیں تھی لیکن بھاگا بی بی نے دن رات کی مشکت کے بعد اپنی زمینوں کی خاطر میری زمینوں کو بھی آباد کر دیا تھا میری اس کے شوہر سے دشمنی تھی لیکن اس کے انتقال کے بعد جب بھاگا بی بی پر اس کے بچوں کی کفالت کی ذمہ داری پڑی تو میں نے کئی بار سوچا کہ اس کا اصلی حصہ دے دو لیکن میری زمین داری ہمیشہ آڑے آتی دل مانتا تھا کہ میں نے اس کا حصہ غصب کیا ہے مگر زبان تو نہیں کہتی تھی اس کے شوہر نے پچھلے پانچ سال سے یہ مقدمہ کیا تھا اور آج خلاف توق بھی اتھرے گھوڑے کی طرح مچال جاتا ہے اپنے آپ کو کابو کرنا اور دوسروں پر شک کرنا چھوڑ دے اس نے کہا لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا آئندہ مجھ سے مل لے نہ آنا میں اپنی ریاست میں شور پسند نہیں کرتا یہ کہہ کر اس نے چہرہ میری طرف سے بدل لیا اور میں سوکھی روٹی لے کر تانگہ تلاش کرنے لگا تو وہی صبح والا کوچھوان تانگہ دھڑاتا ہوا میرے پاس آ گیا آئیں جناب آپ کو لے جاؤں اس کے چہرے پر جوش ابھی تک نمائیا تھا آئیے سرکار آپ بیٹھیں مٹالی والی سرکار کو نظر نیاز کر رہا ہوں اس نے مٹھائی سے بھرا ہوا ایک ڈبا پکڑا اور شیشم کے درخت کی طرف بھاگ گیا میں تانگے پر بیٹھ کر سوکھی روٹی نکال کر کھانے لگا اس کی اپنی لذت تھی ملنگور دہاتی سوکھی روٹی کھانے میں بڑی راحت اور لذت محسوس کرتے ہیں میں ابھی تو دہاتی ہوں لیکن زمیدار ہونے کی وجہ سے سوکھی روٹی نہیں کھاتا میں نے جب روٹی کھا لی تو مجھے بے تہاشا لذت محسوس ہوئی تھوڑی دیر بعد کوچھوان واپس آیا تو اس کے حواس اڑے ہوئے تھے سرکار غیب ہو گئی ہے وہ پھولی سانسوں کے ساتھ کہنے لگا ابھی تو ادھر ہی تھا میں نے کہا میں نے ساری جگہیں دیکھ لی ہیں لیکن وہ ملے ہی نہیں وہ جگہ دیکھ کر لگتا ہے جیسے وہاں کوئی صدیوں سے نہیں بیٹھا ہوگا حالانکہ میں پچھلے ایک مہینے سے انہیں وہاں دیکھتا رہا ہوں کوچھوان پریشان ہو کر سوچنے لگا پھر خود ہی سر دھنتے ہوئے بولا اللہ کی اللہ ہی جانے اس نے بلایا ہوگا تو چلے گئے یہ اللہ کے بندے بھی پرندے ہوتے ہیں ڈال ڈال پہ بیٹھتے ہیں اور پھر چل دیتے ہیں میں تو سرکار کے لیے دھنی کی دکان سے لیڈو لے کر آیا تھا ان کی دعا سے آج میرا پرائز بون لگ گیا ہے سو روپے کا پرائز بون میں نے پچھلے دو سال سے سنبھال کر رکھا تھا جناب لیکن آج میرا دس ہزار کا پہلا انام نکلا ہے یہ سب تالیواری سرکار کی نظر سے ہوا ہے خیر وہ تانگے پر سوار ہوا اب تو میں بھی سرکار کے نام کو چڑھاوا چڑھاؤں گا میں بڑا پریشان تھا جناب ایک ہفتے بعد میری بچی کی شادی تھی اس کے ہونے والے سوسر نے کہہ رکھا ہے کہ سو بندوں کا کھانا تیار رکھنا میں بڑا پریشان تھا جناب لیکن اب پریشان نہیں ہوں اللہ نے اپنے نیک بندے کے ذریعے مجھ پر حنایت تو کی کوچوان راستے بھر بولتا رہا میں ہوں ہاں اور کبھی اس بات میں سر ہلا دیتا دراصل میں نے زندگی بھر ایسے لوگوں سے واسطہ نہیں رکھا تھا کسی دربار پر نہیں جاتا تھا پیر فقیر پر اعتبار نہیں کرتا تھا لیکن جب سے پیر ریاشو اور بابا جی سرکار سے واسطہ پڑا تھا میرے ذہن میں تبدیلیں آنے لگی تھی میں گمسم سے رہنے لگا ایک بے نام سا استراب کہہ لو یا بے بسی میرا خیال ہے بے بسی اور بے کسی مناسب ہے پہلے میں سمجھتا تھا کہ یہ سب عقیدے کا کمال ہے روحانیات کے درجات کو پہنچے لوگوں کی نظر کمال کا اثر ہے لیکن اب ہوش آ رہا ہے کہ یہ سب دکھاوا اور دھونگ ہے اسرار و شرافت کے لبادے میں یہ لوگ نہایت گھنانو اور بدماش ہیں میں تو دو دنوں میں اس ریاش شاہ کی حقیقت کو پہچان گیا ہوں لیکن پتر جی لوگ برسوں گزار دیتے ہیں اور اندھی عقیدت میں مست رہ کر اپنا سب کچھ برباد کر دیتے ہیں دنیا اچھے لوگوں سے بھری ہویا پتر مگر یہ شیطان مت مار دیتا ہے بندے کی میرے بزرگ کہا کرتے تھے کہ شیطان نیکی کی آر میں جب بہکاتا ہے تو اچھے بلے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں چاچا جی آکر کون سی بات ہو گئی ہے کہ آپ بابا جی اور پیر ریاش شاہ کے روحانی درجات کو تسلیم نہیں کرتے میں نے ان کی طویر گفتگو کے بعد سوال کیا اہ بیٹا متاثف سے اپنی مٹھیاں بھیج کر بولے میں نے انہیں پہچان لیا ہے بیٹا میں آج سب قرآن شریف پڑھ رہا تھا تو میں نے آیات کا تجمہ پڑھتے ہوئے غور کیا کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ میرے سچے بندے صرف وہی لوگ ہوں گے جو اس کی عطاعت عبادت کے حق ادا کرتے ہیں لیکن پتہ جسے تم روحانی بزرگ سمجھتے ہو اس سے کائنات کی ایسی مخلوق کا وابستہ ہو جو کسی کو نظر نہیں آتی لیکن وہ مخلوق اس سے محبت کرتی ہو تو پھر ایسے شخص کو ولی اللہ ہی کہنا چاہیے نا لیکن وہ شریعت کے مطابق کام نہیں کرتا بیٹے یہ شریعت ہی نیک و بد میں تمیز سکھاتی ہے جو پیر یا رہانی شخصیت نماز نہ اور قرآن سے تعلق نہیں رکھتی میں اسے کسی طور پر عظیم ہستی نہیں سمجھتا میرا خیال ہے کہ پیر ریاض شاہ کے پاس کچھ ایسے علوم ہیں جو اس نے کسی سے سیکھ لیا ہے اور اس نے جنات کو کابو کر رکھا ہے موسیقی